بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صراط مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج 13 جون 2021 ہے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جاتا ہے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدی خبیص ترین وہ میاں بیوی ہوں گے جو خلوت اختیار کریں پھر ان میں سے کوئی ایک دوسرے کی راز بات لوگوں میں ظاہر کرے اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور حدیث کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی مکمل طور پر توفیق عطا فرمائے آمین دوستو آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں ویڈیو مکمل دیکھی گا لائک کر کے دوستو سے شیئر بھی کیجئے گا بہت سارے غیر ملکی افراد نے سعودی محکمہ پاسپورٹ یعنی جوازات سے یہ پوچھا کہ مارچ کے مہینوں میں وہ ہنگامی لیول پر چھٹی پر گئے تھے کچھ امرجنسی کی بنا پر چھٹی پر جانا پڑا مگر اس کے بعد وہ سعودی عرب انٹرنیشنل پروازیں بند ہونے کی بنا پر نہیں آسکے مہی میں انہیں واپس آنا تھا مگر پروازیں بند ہو گئیں اور شاہی حکم نامے کے تحت خروج ععودہ اور اکاموں کی مدت میں جو توسیح ہونی تھی وہ توسیح بھی ان کی نہیں ہو پائی ہے جوازات کا اس بارے میں کہنا ہے کہ ایوان شاہی سے جاری ہونے والی رعائت ان ممالک کے لیے دی گئی ہے جہاں مسافروں کے آنے پر کرونا وائرس کی بنا پر عارضی بنیادوں پر پبندی لگی ہے ان ممالک سے تعلق رکھنے والوں کے اکاموں اور خروج ععودہ کی مدت میں توسیح کے احکامات ایوانی شاہی سے جاری ہوئے تھے اس پر مرحلہ وار عمل کیا جا رہا ہے سعودی میک میں پاسپورٹ جوازات نے کہا کہ ان کے آفیسز آنے کی قطن کوئی ضرورت نہیں ہے مرحلہ وار اس پر عمل کیا جا رہا ہے جیسے ہی آپ حضرات کی باری آئے گی یعنی ٹرن آئے گی تو از خود اکامہ اور خروج ععودہ یعنی ایکزیٹ رینٹری ویزا جو چھٹی کا ویزا کہلاتا ہے اس کی مدت میں اکتیس جولائی دوہزار اکیس تک توسیع آٹومیٹک کر دی جائے گی واضح رہے ایوانی شاہی سے کرونا وائرس سے متاثرہ ممالک کے شہریوں کے لیے جو مملکت کے اکامہ ہولڈر ہیں اپنے مل گئے ہوئے ہیں ان کی سہولت کے لیے ان کے اکاموں اور خروج ععودہ کی مدت میں اکتیس جولائی تک مفت توسیع کے احکامات جاری ہو چکے ہیں جس کی تفصیلات دوستو آپ تمام بھائیوں سے آلڈی سب سے پہلے میں شیر کر چکا ہوں محکمہ پاسپورٹ یعنی جوازات نیشنل ڈیٹا بیس سینٹر کے اشتراک سے مرحلہ بار غیر ملکی افراد کے اکاموں اور خروج ععودہ کی مدت میں توسیع کے پروگرام پر روزانہ کی بنیاد پر عمل بھی سعودی عرب کے مختلف ایریا میں پیٹل پمپ پر بڑتیوی وارداتوں کے پیش نظر سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے ایک نیا لاعمل اختیار کیا ہے اور اس بارے میں مزید سختی کی جا رہی ہے ایسے افراد جو کہ ان جگہوں پر ڈکیتی چوری اور کسی بھی قسم کی مار پیٹ کرتے ہیں پیٹرول ڈلوا کر بھاگتے ہیں ان پر سخت کاروائی کرنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں سعودی عرب میں مشرقی ریجن پولیس نے پیٹرول اسٹیشنوں پر ڈکیتی کرنے والے اور لوگوں کو لوٹنے کے الزام میں چار سعودی شہریوں کو حراست میں لیا ہے ترجمان پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کے خلاف پانچ جرائم میں مقدمہ درج کیا گیا پیٹرول اسٹیشن پر کام کرنے والے غیر ملکی ملازمین کو ہتھیار دکھا کر ان سے نقدی چھیننے اور انہیں مارنے پیٹنے کا الزام تھا ان افراد کے قبضے سے واردات میں زیر استعمال گاڑی اور نشاور اشیاء بھی برامد ہوئی ہیں گرفتار ملزمان کی عمریں بیس اور تیس سال کے درمیان ہیں ان افراد کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کیا گیا اور کیس سعودی پبلک پروسکوشن کے ادارے کے حوالے کیا گیا جہاں پر کیس چلنے کے بعد انہیں سزا اور جرمانہ کیا جائے گا سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو اس بات کا یقین دلایا ہے کہ امن و امان قائم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے چاہے سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی افراد جو بھی قوانین کو اپنے ہاتھ میں لیں گے ان کے خلاف کام کریں گے ان کے خلاف بھرپور کاروائی کی جائے گی سعودی حکومت کی جانب سے انٹرنیشنل پروازوں پر جو پبندی لگی ہے اس سے بہت سارے غیر ملکی افراد اپنے ملکوں میں پھس کر رہ گئے ہیں بہت سارے غیر ملکی افراد سعودی عرب میں انٹرنیشنل پروازیں جاری ہونے کی خوشخبری سننے کے منتظر ہیں مگر سعودی وزارت حج عمرہ کی جانب سے جو اعلان کیا گیا جس میں دوسرے ممالک سے حجاج کرام کے آنے پر کرونا کی بنا پر پبندی لگائی گئی ہے اور پچھلے سال کی طرح اس سال سعودی عرب میں موجود سعودی شہری اور غیر ملکی افراد ہی حج کریں گے اس کے بعد ان افراد کی پریشانی میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے اکتیس جولائی دوہزار اکیس تک اکامی کی تجدید ویزٹ ویزا اور خروج آود یعنی چھوٹی کے ویزا کی تجدید سعودی حکومت نے پہلے ہی علامیہ جاری کیا کہ اسے بغیر کسی فیس کے آٹومیٹک مرحلہ وار تجدید کیا جائے گا مگر انٹرنیشنل فلائٹس پھر بھی مختلف ممالک سے سعودی عرب کے لیے بلکل چل رہی ہیں لہٰذا پاکستان اور انڈیا سے آنے والے بھائی بہرین کے ذریعے متحدہ عرب امارات کے ذریعے یا ایسے وہ ممالک جہاں سے انٹرنیشنل فلائٹس سعودی عرب کے لیے بقیدہ آ رہی ہیں آپ وہاں پر جا کر چودہ دن کا کرنٹینہ کریں اور سعودی عرب میں آئیں سعودی عرب میں آنے کے بعد دوبارہ سے کرنٹینہ کرنا پڑے گا اگر آپ نے وہ ویکسین جو سعودی حکومت کی جانب سے چار بتائی گئی ہیں کرنٹینہ کرنے کی قطن ضرورت نہیں لہٰذا اکتیس علائی دوہزار اکیس تک کچھ یہی صورتحال نظر آ رہی ہے بہت امید بھی ہے کہ سعودی حکومت کی جانب سے کوئی نیا علامیاں جاری ہو جس میں انٹرنیشنل فلائٹس کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے کھول دی جائیں مگر اس کے امکانات کچھ کم نظر آتے ہیں باقی غیب کا علم دوستو اللہ رب العزت کو ہے موجودہ حالات کے لحاظ سے آپ سے تمام معلومات ان چینلز کے ذریعے شیئر کی جاتی ہیں تاکہ بروقت اطلاعات آپ لوگوں کو ملے سعودی وزارت اسلامی امور کی جانب سے اطلاعات شیئر ہوئی ہیں کہ تین سعودی عرب کے شہروں میں آٹھ مساجد کو مکمل طور پر سینٹائزنگ کے بعد کھول دیا گیا ہے سعودی وزارت اسلامی امور کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک سو چھبیس دنوں میں ایک ہزار پانچ سو پچپن مساجد کی سینٹائزنگ مکمل کرنے کے بعد انہیں کھولا گیا ہے سعودی وزارت اسلامی امور نے اس بات پر کافی زیادہ توجہ دلانے کے لیے افراد سے کہا کہ ہر صورت میں وبائی مرز کرونا سے متعلقہ جو ایس او پیس ہیں اس پر عمل کیا جائے جن تین شہروں میں آٹھ مساجد کو دوبارہ سے کھولا گیا اس میں چار مساجد مشرقی ریجن جبکہ دو ریاد ریجن اور ایک تبوک ریجن میں تھی سعودی وزارت اسلامی امور نے تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد سے کہا نماز کے لیے جب بھی مساجد کا روح کریں لازمی وضو کر کر آئیں ماسک پہنیں اور اپنی جائے نماز ساتھ لائیں صفوں کے درمیان فاصلے کی جو پبندی ہے اس پر سختی سے عمل کریں مساجد کی انتظامیاں کو بھی ان تمام چیزوں پر عمل درامت کے لیے کہا گیا ہے کہ کوئی شخص اگر لا پروائی بڑھتے تو اس کی شکایت کی جائے تاکہ وبائی مرز کرونا کے پھیلاو کو جس حد تک ممکن ہے روکا جا سکے سعودی میک میں پاسپورٹ جوازات سے مختلف افراد نے پوچھا کہ ان کے بچے جب ائرپورٹ سے آئے تھے تو ان کے فنگر پرنٹ لازمان ہوئے تھے کیا ان کو دوبارہ سے جوازات کے ساتھ جا کر ان کے آفیسز میں بچوں کے فنگر پرنٹ دوبارہ سے تجدید کرانے کی ضرورت ہے یا کہ نہیں سعودی میک میں پاسپورٹ نے کہا کہ وہ تمام گھر ملکی افراد جن کے بچوں کی عمر چھ سال سے زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ سعودیر میں موجود ہیں ان کے فنگر پرنٹ لازمی طور پر جوازات کے آفیس آ کر اپ ڈیٹ کرنا ہوں گے کیونکہ ائرپورٹ پر یہ فنگر پرنٹ کسی اور وجہ سے اپ ڈیٹ ہوتے ہیں مگر جوازات کے ریکارڈ میں ان کے آفیس آ کر لازمی اپ ڈیٹ کرنے ہوں گے لہٰذا وہ تمام گھر ملکی افراد جو فیملی کے ساتھ سعودیر میں رہتے ہیں لازمی طور پر جوازات سے رجوع کریں ورنہ آپ کے اکامے تجدید نہیں ہو پائیں گے چھٹی بھی نہیں جا سکتے ہیں سعودیر کے شمالی علاقے ہائل ریجن میں پولیس نے پانچ سعودی شہریوں کو اجتماعی جگڑے پر گرفتار کیا ہے گرفتار ملزمان سے مزید تحقیقات کی جاری ہیں کیونکہ ایک کمرشل پلازہ میں چند افراد میں کسی بات پر تقرار ہوئی اور نوبت ہاتھ ہپائی تک جاب پہنچی ریجن پولیس نے سوشل میڈیا پر لڑائی کی ویڈیو وائرل ہونے پر ملزمان کی شناخت کر کے انہیں گرفتار کر لیا ہے سعودیر میں پچھلے دنوں کافی اس طرح کی ویڈیو وائرل ہوئی جس میں کچھ بنگالی افراد اور کچھ پاکستانی اور انڈین افراد مختلف ویڈیوز میں لڑتے ہوئے دیکھے گئے طور پر ایکشن لیا گیا اور تمام افراد کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کیا گیا اور کیس پبلک پروسکوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے سعودی محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا کہ اتوار تیرا جون کو مملکت کے مختلف شہروں میں موسم انتہائی گرم اور گردلود رہنے کا بہت امکان ہے سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے اہم بیان جاری کرتے ہوئے مشرقی ریجن میں تیز ہوایں چلنے سے گرد و غبار کے باعث حد نگاہ کافی حد تک متاثر ہونے کی پیشنگوئی کر دی ہے لہٰذا ان علاقے میں رہنے والے افراد ڈریبنگ میں بہت احتیاط بڑھتے ہیں کیونکہ ایسا موسم اکثر بڑے حادثات کا بھی سبب بنتا ہے کھلے مقامات پر ہوا کی رفتار پچاس سے اسی کلومیٹر فی گھنٹا ہونے کا امکان ہے اس کے علاوہ غرد و غبار کا یہ توفان کسیم ریاد اور حائل ریجن کے بہت سارے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے شمالی حدود مدینہ منورہ اور مکہ تلمکرمہ کے بیشتر علاقے بھی اس سے متاثر ہوں گے جبکہ جزان کی سطح مرتفع والے یعنی پہاڑی علاقے اور کچھ اوچھے نیچے علاقے بھی بارشوں کی زد میں آ سکتے ہیں ٹیمپریچر کے لحاظ سے مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ تبوک اور مدینہ منورہ میں کافی زیادہ اس وقت گرمی دیکھنے میں آ رہی ہے مکہ تلمکرمہ ریجن میں ہڑتالیس سنٹیگریٹ ٹیمپریچر ریکارڈ پر آیا جبکہ السودہ میں پندرہ سنٹیگریٹ ٹیمپریچر سعودی اربیق سب سے کم دیکھا گیا ہے